میرا نام کیو آئی میری ہے میں بلوچستان کے ایک سکول میں پڑھاتی ہوں میں نے ہر اس تاثب اور تفریق کا سامنا کیا ہے جہاں ہمارے ہاں عموماً ہر مسیحی کو کرنا پڑتا ہے سکول میں میرے اپنے طلبہ اور اسادسہ کے جانب سے مجھے ایسے برطاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ میرے ساتھ کھانا اور سوشلائز ہونا پسند نہیں کرتے میرے باپ دادا حتیٰ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی شخص سویپر یا سینٹری ورکر نہیں ہے جنہیں اچھوٹ سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اس برطاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کلاس نلیفائی نہیں کرتی انٹیچی بریٹی کو اس کی شکلیں بدلا دیتی ہے تھوڑا سا میوٹ کر دیتی ہے اس کو یا شاید لیس پینفل کر دیتی ہے لیکن موجود رہتا ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو اپ کلاس نون مسلم ہیں وہ بلکل اس ایکسپیرینسز سے بلکل فارق ہیں ان کو کبھی ایک ایکسپیرینسز نہیں ہوتے نون مسلم ہیں اور آپ کا رنگ کالا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ انٹیچی بلیٹی سے نہیں بچ سکتے اگر آپ نے ہائیجین کی بات کرنی ہے تو ہائیجین تو ایک سائنس ہے نا آپ نے ایک کپ میں جو ہے وہ چائے پیئے تو وہ آپ کا اس میں یا کچھ بھی ایسا کیا ہے تو وہ بعد میں دھل جائے گا ٹھیک ہے اس میں جمز بھی ختم ہو جائیں گے کوئی کیمیکل کنٹیمنیشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو وہ کب دوبارہ ریوزی بل ہوگا وہ کوئی بھی یوز کر سکتا ہے لیکن انٹیچی بلیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے ایک دفعہ پی لیا تو اب آپ اس کو جتنا مرضی صاف کر لیں آپ اس کو تضاب میں سے ڈبو کے نکال لیں لیکن وہ پاک نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ پلید ہی رہے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہائیجین کا ایشو نہیں رہتا تو ایک خاتون سے میں نے پوچھا اس سے پہلے شاید میں نے بھی کبھی یہ سوچا نہیں تھا اور ان سے بات کرنے کے بعد واقعی میں بھی سوچ میں پڑ گیا انہیں کہا آپ بھی تو ایک ہاتھ سے اپنی پوٹی دھوتے ہیں ٹھیک ہے اس ہاتھ سے آپ کھانا بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو پوٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے پھر وہ کیونکہ بہت انٹینسی ان کے ساتھ ایک باتشیت ہو گئی سی سوالے سے تو انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ پوٹی کا کام کرنے والوں کے ساتھ چھوٹ چھات کرتے ہیں ان کو چوڑا کہتے ہیں تو پہلا چوڑا جو ہے وہ آپ کے لیے وہ تو آپ کی ماں ہیں موسیقی